موسیقی واشنگٹن نائٹ شو اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آسم صدیقی ناظرین ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں ادنان بخاری اور چودری اکبر میرا خیال ہے کسی تعریف کے معتاج نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے دوسرے سٹیٹس میں ہیں پاکستانی جو یہ شو دیکھیں گے ان کے لئے بتانا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم ادنان بخاری صاحب کے پاس چلتے ہیں ادنان میں تھوڑا سا اپنا انٹرڈیکشن دیں ان لوگوں کے لئے جو کہ آؤٹ آف سٹیٹ ہیں ورنہ تو آپ ڈی ایم وی ایریا میں پتا یہ آپ کو آنے تینکیو اپنے شو پر بلانے کا میرا نام ادنان بخاری ہے میں ادھر برجینیا میں رہائش رکھتا ہوں بیس سال سے اوریجنلی لاہور پاکستان سے ہوں اور یہاں پہ ایک ارگنیزیشن کے لئے کام کر رہا ہوں فانانس ان اکاونٹنگ سے میرا بیک گرانڈ ہے ایم چیف فانانچل آفیسر فور ارگنیزیشن کال پرسپریٹی ناو اور ارگنیزیشن سے باہر جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اسی سلسلے میں آج یہاں پہ آئے ہوں چوہدری اکبر ویسے تو ان کو آوٹ آف سٹیٹ بھی جانتے ہیں لوگ لیکن چوہدری صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کافی ایٹسے سے کمیونٹی کے لئے بھی کام کر رہے ہیں تھوڑی سی اس ارگنیزیشن کے بارے میں بھی بتائیں کہ نیپا کے بارے میں کہ یہ کب بنی تھی اپنے انٹرڈیکشن کے ساتھ ہی تاکہ ہم پرگرام کو آگے لے جائے میں جی نائٹین ایٹی وان میں آؤں اس ملک میں اور اور ٹرانسپورٹرشن کے بزنس سے منسلک ہوں اور نیپا جو ہے یہ کچھ تقریباً پندہ سوڑا سال پہلے ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کام شروع کیا تھا مگر وہ ہمارے ایک بہت ہی اہاں ممبر رشید چوہج صاحب جو ہے وہ واشنگٹن سے شکاگو چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ ارگنیزیشن پوچ دیر کے لئے تھوڑی سوست ہو گئی مگر کچھ سالوں سے اب دوبارہ نیپا سٹینڈ فور نیپا جی وہ نیکشنل اسوسییشن آف پاکستانی امریکن ناظرین آج کا جو پروگرام کرنے کا جو میں نے سوچا وہ بھی ادنان اور اکبر بھائی کے ساتھ آپ یقین کریں کہ جو لاز پروگرام میں نے اٹین کیا یقیناً ان دونوں کی کوششوں سے وہ پروگرام ہوا اکبر بھائی نے مجھے بھی فون کر کے کہا کہ اگر کوئی ایسا بچہ آپ جانتے ہیں یوت کا کام میں نے بھی اب اپنے میرا جتنا بھی ہلکہ عباب ہے میری کوشش اب یہی ہے کہ ہم یوت کو آگے لے آئیں کیونکہ ہم اگر چند سالوں کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں تو ہماری یوت ریڈی ہو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم یوت کو دیں اور ادنان اور اکبر بھائی کا جو پروگرام تھا اس میں ایک یوت آپ کو میں دکھاؤں گا بھی جھلکیاں کہ کتنے یوت آئے تھے اور کتنا زبردست باتیں کی ہیں ایک چھوٹے سے بچے نے جس طرح سے باتیں کی ہیں اور کمیونٹی کے حوالے سے جو میری خواہشات ہوتی تھی جو میں کہتا تھا کمیونٹی کو وہی ایک چھوٹے سے بچے نے بھی فیل کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کارڈینیشن اگر آپ ہے اگر کوئی بچہ فیل کرتا ہے کمیونٹی کو تو اس کو کیا ملتا ہے تو یہ جو پروگرام ہے آپ کا اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنے سالوں پروگرام پہلے چلا تھا اور اب دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا اور ادنان نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو موڈریٹ کیا ہے آپ وہاں پہ موجود تھے آپ نے وہاں پہ کافی لوگوں کو اور مجھے تو آپ کی بیٹی بھی وہاں پہ تھی تو انہوں نے بھی جس طریقے سے انٹرو اپنا دیا تو یہ یود جو ہے اگر ہم کم سے کم اپنے گھر سے تو شروع کر سکتے ہیں تو ادنان یہ بتائیں کہ جب آپ نے لوگوں کی انٹرو ختم کی تو دل میں آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ کتنے لوگ آئیں گے کیونکہ امریکہ میں نا یہاں پہ بڑی دھڑکن لگی رہتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز وہ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے کیسے آئیں گے کہیں گھر بر تو نہیں ہو جائے گی لیکن وہ جو ایک دو ٹیبلوں سے شروع ہو کے پانچ ٹوبلوں پر تقسیم ہو گیا وہ پورا تقریب کیسا لگ رہا تھا جب بچوں کو آپ سن رہے تھے کتنے کونفیڈنس ہے جو پہلا بچہ تھا وہ اس سے رکھ نہیں رہا تھا اس نے اپنے انٹرو کے دوران ہی اپنی چیزیں وہ سوچ کر رہا ہے تو کیسا لگا تھا آپ کو بلکل جی ہمیں یہ یود جو ہے وہ ہمارا فیوچر اور فیوچر اس ٹوڈے اور اتنی خوشی ہو رہی تھی پیشن دیکھ کے یود کا جذبہ دیکھ کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لڑکا جو ہے وہ ایک یہاں پہ کانگرسمنٹ ہمارے علاقے سے رہے ہیں اس کی کیمپین میں کام کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ بلکل تیار تھا کہ پوری پوری کیمپین کی بات کرے اور میں نے بباد میں کہا بھی کہ وہ ایک فیوچر پولیٹیشن ہے کہ بس وہ اس کو ہم مائک دے دیں تو بس ایک نا کانفیڈنس ہے چھوٹے سے بچے رہے ہیں اس سے پھر آپ آگے چلے جائیں تو اس کے جو نیکس پر لڑکا بیٹھا تھا اس نے جو ہے اتنی ویلیوبل بات کی وہ میں نے فیس بک پر لگی بلکل 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 کہ ہمارے یوت میں آج ہمارے اندر انویسٹ کرو تاکہ ہم اس کا دس گناہ جو ہے دگنا جو ہے وہ ہم دے سکیں بعد میں اور نہ صرف کمیونٹی کو دیں بلکہ آگے بھی دیں آگے اور جو بچیاں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ایک تنظیم چلائی ہوئی ہے سودان میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خواتین کے مسائل ہیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس کی انہوں نے ہمیں کچھ کرنا چاہیے انہوں نے وہاں پہ اپنی تنظیم بنائی تھا کہ وہ کچھ پرولکٹس فرمنٹ پرولکٹس جو ہے وہ سودان بھیج سکیں انہوں نے جو ہے وہ امام ماجر جو یہاں پہ ایڈم سینٹر والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوارڈنیٹ کیا کیونکہ وہ سودان سے ہیں تو آپ آگے چلتے جائیں وہاں پہ اور بچے بیٹھے ہوئے تھے جو یو ایس سینیٹر جو ٹیم کین ہے ان کے ساتھ کر چکے ہیں انٹرنشپ کر چکے ہیں چلتے جائیں تو ہر وہاں پہ بچہ جو ہے وہ ایک چیز لے کے آیا تھا کچھ برنگ کر رہا تھا ٹیبل پہ کچھ بچے جو ہے وہ پولیٹکلی ایکٹیو نہیں تھے کچھ بچے پروفیشنلی ایکٹیو تھے کچھ سیکیورٹیز انیلسٹ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو بتا رہا ہے کہ اس کا کیا پرسپیکٹر ہے وہ کس نظری سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم نے راؤنڈ کمپلیٹ کیا اور ساری جوان بچے بھی تھے اور ایکسپیرینس لوگ بھی تھے ہماری اورڈر جنریشن بھی تھی اور یہی ہم چاہتے تھے کہ ایک میچ اپ ہو تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اپنے ویوز ٹرانسفر کریں ان کے ویوز سنیں بلکل ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر بچے ہی نہیں تھے بزنس مین آئے تھے جو کرنٹ اس وقت پولیٹیکل سسٹم کے لوگ ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے تھے سپورٹ سے دیکھیں وہ سیکیورٹی سے ڈیلیٹی دیا ہے بلیک بیلٹ جو تائ کانڈو پہد ایمان تو یہ جو ایک کریم ایک نکل کر آئی ہے جو کہ بغیر کسی اس کے آئے ہیں مطلب ان کا کوئی وہ نہیں بس وہ صرف یہ ہے کہ یوت کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور جو وہاں پر آئے تھے بسائز فم جس رپورٹنگ اور میں نے جوارب کسیر کیا فاقی قررار شوق شکایی کیونے 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 کسی پتول یہ کرتے ہیں اور یا پیوزوں کو زیارتی نہیں کرتے ہیں اور بعض کسی پر آئے تھabilی تویر بھیyd لیکنی کبھی بے بسائی ڈیلیٹی پر کسی وہی نینار چیزیں کیونے 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 بیترین سابقین بایرنی ثرد کسی رئیون جواری وہ باکتات ہماریٰ انکاتی جنگیدی بغیر ایرادتی ہیں الجی این جلدی ایرادتی میں ببیش کرتے ہیں مجمل ایرادتی میں ببیش کرتے ہیں کوئی کسی قنیدی احترام شرح کرتے ہیں جو درآنواست میں اس وقت میں باست بیش کرتے ہیں جنگوزیں جنگوزوں سے ہون galera سنگید بیش کرتے ہیں جون زیادنی خوانات کی موسیقی 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 ٹھیک ہے موسیقی مطابقا لے اور مطابقا Aku سیکنگ سارا عدی لگتا ک من سب و فون redeleg compl membership حقیق مليperformance تو تحقیق مستم جو در از ک lyrics شکر در اون جو لان امرو garantی بم رضا سب جت اوہ رات کردتی you will get a lot of uh exposure you will get a lot of responsibility and that actually is the best way the other thing i would also encourage all of you to do and you can do this as a youth is join your county committee i mean if everybody's a democrat go find out where you're um you know you live in prince william county or fairfax county falls church i live in alexandria city now so you know i just moved back here i was in vermont i just moved back here one of the first ایک من کبول ہر جبارہ کچھا ہے کوئی ایمیارا من خبار ملابیاد کیدی ویڈیبا ٹھیکی ہوجود ہمیں او بholm گل راکتا لگتا ہے جدل پوری ملابی اگرام آمد ملابی اطفال کبول ساتھ ستو reciنا ملتوید ویتر میرے پیوز ترین ا thickی مسانی دنسان دنسان جوی ملتوید جوی او میمان شکل ملتوید کمیر ملتوید نوشی کریں ہے لوگا ما emerge کو آؤںئے تماما ہمارے گا ہے جنوشی کریں کیوند دوسست کیا سيئے کیا میں آپ کو یہاں کیا ہے کیا میں حالتا ہے successes کیا ہمارا ہے کی士 باہار من اللہ علیہ سوال مثلی ہمارتا ہے تو اس حالتا ہے معارض میں اس باتا ہے میں اتجار ہماراں سے سوالتا ہماراں جو باتم اینج طورست کیا باتم استماراً ان صلی اللہ علیہ وسلم لہماراں سے کتا کرنے پاکیم اور حسنا ساتھانی جنار عزیز شاید ایدو فکر صرف ہے ای وقت لها شایستش کنید اگر دنیا استفادار ایتو 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 تفاره نمید کیجم را ساتھانی اور کبرا اس اور ہمیں ہمنے کوئی دارا ہے اور این حالت کے ساتھ انچان کی دارے گئے اور وہاً واپس حسنا کامل ہیں سا당 کے ایندوں نہیں بکی تحفہ ہمٹا ہے ہمارے کرتے ہیں ہمارے کردے ہیں جیسی معلومات کتھانی جوانسان ہمارے کردائیتوں کی جمعاتی دیوانیت کے ساتھ اور سمجھے مدیوری طے والی سمجھ رہا ہے انتظر کے ساتھ جسر ہمارے کردار اور اور انتقدر اور ا kicking جہاں شکریر میں مجھدوست میں مشکریہ اور ایمیprofی وقت جادا من کے لئے سے اگر زیادور پر مجھے 말�یب اگرام میں توجہاں ب topicًا ساکات اور ماں سے باست کرنے کے لئے اور انتxtرنت دیواروں کے لئے 10 20 سنو اٹری ایک بارد اور ایمی ساتا بارد جویک جگه ساکتا ہے اور ایمی نہیں تومتا olla کتھائی ایک بارد بھی جزر ساکتا ہے جسی پیش کرنے کے لئے شداروں تر ایمی علیہ بشک اس کا مقрат نہیں۔ جزیں博我要 أن ا grosse قاتل پر مچن ‫یسار سمانگے容 وہاں کا اپسی مجد متاؤا ہے اب سےau ہیں ان تعالی کانبورتiani حص attorneys رات شی Bilتیٰ儿 وبالتحاب معج Donی قد갔 اور مجھے تو calcul کنی šیدوڑا ہے مون دیش بomes تکریت ع والق optimize بالطور mitن به من کاجرم Stück會 ان چند ام چیزenin اپنی اوزسان اور اندفعتبات اگر طانقsis لگمانے والان رحیزundred جمہ Pearl اس کے نسıkt سینئر میں اکبر بھائی آپ لازی متے کے فوکس گھوم پھر کے آپ پہ آتا ہے کہ دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا آپ کو لگ رہا ہے پہلی میٹنگ کے بعد کہ ہم آگے جائیں گے ہم اپنے یوت کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ پہلی جو ہماری میٹنگ تھی یہ یوت یہ جو پروگرام تھا یہ پہلی میٹنگ جو ہوت کے ساتھ تو تھی مگر یہ جو ہے ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نیپا جو ہے وہ گراس روٹ پہ کام پر رہی ہے سپیشل یہ جو پچھلے سال ورجینیا سٹیٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نیپا نے جو ہے وہ گراس روٹ پہ جا کے لوگوں کو جو ہے ایکٹیویٹ کیا ہے ہم نے بہت سارے فانڈریز کیے ہم نے جو ہے لوکل ورجینیا سٹیٹ کے انڈریٹ کے لیے کام کیا گراس روٹ پہ جا کے فیلڈ میں جا کے فون کال کی ہم نے یہ سارا مگر یہ ہمارا یہ پہلا جو تھا کہ ہم جمین جو ہے ہمارا فیوچر جو ہے یہ یوت ہیں تو یوت کو جو ہے ہم نے انوال کرنا ہے یوت کو جو ہے ہم نے تاکہ یہ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان کے بعد یہ امریکہ ہمارا ملک ہے تو یہاں پہ ہمارے یوت کو جو ہے ہم نے انوال کرنا ہے پولیٹکس اور یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ ادنان اور اکبر بھائی نے آخری جو ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ایک اتنی اچھی تقریب دیکھنے کے آئی کہ پاکستانی جو ہے جب اس کو سیکیٹری آف ایڈیوکیشن منایا گیا اس کے عزاز میں جو ان لوگوں نے کام کیا اور وہاں پر جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو پاکستان کمیونٹی کی کریم لوگ تھے مطلب وہ آپ کے ریکویسٹ پر آئے آپ کے ریکویسٹ پر آئے کسی نہ کسی کے ریکویسٹ پر وہاں پر آئے اور وہاں پر جب آئے وہاں پر میں نے دیکھا کہ جس طریقے کی سپیچز ہوئیں جس طریقے سے اسکول بورڈ انوالف ہوا جس بورڈ جس واجینیا کا ایڈیوکیشن بورڈ انوالف ہوا پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ وہاں پر نظر آیا اور یہی پوزیٹیوٹی اب ہمیں چاہیے ہم دکھائیں دنیا کو کہ ہم یہ بھی ہیں ہمیں ٹیریریسٹ کہتے ہیں ہمیں دہشتگڑ کہتے ہیں یہ ساری باتیں اگر ہم اس پوزیٹیو ایمیج کو اوپر لے کر آئے تو یہ دب جائیں گی ساری کے سارے تو ادنا تھوڑا سا مجھے ہم تھوڑا سا عاطف کرنی کے اس پر چلتے ہیں میں جانگا کہ اس کا ذکر کیونکہ لازمی بات ہے وہ بھی ہمارا یوت ہے تھوڑا سا عید میں زیادہ ہے لیکن یوت ہے عاطف کرنی کا میں نے انٹرویو یہاں پر لیا اپنے پوگرام میں آپ یقین کریں سو سرپرائز مجھے پرسنلی وہ آیا کہ ہی سو ہمبل ہی سو گوڈ مطلب اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے سیکرٹی او ایجوکیشن ہماری فرس کریں اتھر ایک گورا کھڑا ہوتا پی ایج ڈی تو ہم اس کو گھر پر ڈینر پر بلاتے اپنے چالیس مہمانوں کو بلاتے اور فخر سے تصویریں کھچاتے کہ دیکھیں یہ ہمارا ہے آج ہمارا پاکستانی اس رینج پر پہنچ گیا ہے جہاں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا لیکن ہم کمیونٹی والے جو ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو کہ ایسے صاحب حیثیت کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو یہاں پر سٹپ لینا چاہیے ان کو ہمارے اس پوزیٹیو ایمیج کو اور دکھانا چاہیے مجھے بتائیں کہ جب آپ کی کمپین میں دیکھتا رہتا تھا آپ کے جو ایکٹیوٹیز ہوتے تھیں آتف کرنی کو کیسا پایا بالکل جس طرح آپ نے پایا جی آتف کرنی میں کوئی چینج نہیں آیا جب وہ سیکٹری نہیں تھے میڈل سکول میں ٹیچر تھے پڑھا رہے تھے اور اب آفٹر سیکٹری آف ایڈکیشن بالکل کوئی چینج نہیں آیا تو ایک ہمبل پرسین اور کمیناٹی لور پر مجھے گھے 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 بھے کمیناٹی کمیناٹی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں جو ہر وقت آویلبل ہوگا اور ہاں آج بھی بات کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کمیناٹی کے لئے اپنی پاکی ساری پرارٹیز کو جو ہوں وہ ان میں شامل کروں گا کمیناٹی اس کے لئے بہت بڑی پرارٹیز ہے کیونکہ زائی بات ہے بڑی جاوب ہے اور بھی پرارٹیز ہیں لیکن یہ بھی اس کے لئے بہت بڑی پرائیٹی ہے اور جب عاطف کی اناؤنسمنٹ آئی اس نے فون کیا اس نے کہا کہ یہ کل اناؤنس ہو رہا ہے تو سب سے پہلا خیال یہ ہی آیا کہ جی ہم نے یہ سیلبریٹ کرنا ہے کیونکہ دلی اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ چوئی صاحب نے بات کی ہے ہماری اکمپلشمنٹس کے بارے میں کہ ٹوئیٹی سیوٹین میں کیا اکمپلشمنٹس ہوئی ہیں لیکن جی نیپا کی اکمپلشمنٹس نیپا کی اکمپلشمنٹس نہیں ہیں کمیونٹی کی اکمپلشمنٹس ہیں اور نیپا نے خالی تو نہیں کیا کمیونٹی نے کیا عاطف نے خود کیا اس کی اپنی بلبوتے پہ اپنی وجہ سے جہاں تک آگے پہنچا لیکن کمیونٹی نے بھی ساتھ دی ہے اب عاطف سیکٹری آف ایڈوکیشن بنا عاطف ٹرانزیشن ٹیم میں تھا گورنڈر ریلف ناؤدم کی اس کے ساتھ ایک اور بابا لطیف ڈاکٹر بابا لطیف یہاں پہ بہت ہی والنون ہے اس علاقے میں وہ تھے اس کے ساتھ ٹرانزیشن ٹیم پہ ہم سارے کے سارے مل کے سپورٹ کر رہے تھے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ عاطف کسی اور کو سپورٹ کر رہا تھا میں کسی اور کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن یہ ایک یونٹی ہے یہ تو اچھی بات ہے یہ ایک یونٹی ہے جہاں بھی مائنڈ ہے آپ وہاں جائیں مکس آئے اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ریپوبلیکن ہیں تو ڈیموکریٹ ہیں نہیں آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں میں ڈیموکریٹی کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن پرائمری میں ڈیفرن ڈیموکریٹی کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن جب ایک دفعہ ہماری ڈیموکریٹی نومنیشن آگئی مل کے ہم نے عاطف کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا بہت زیادہ چیف کیا اور عاطف میں بلکل جو ہے وہ بہتری بہتری آئی ہے اگر بھائی عاطف کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ وہ بھی ہمارے جیسے کہتے ہیں کمیونٹی کا ایک بہت تھی سرمایہ ہے جس کی ہم مثال دیتے ہیں میں جب پاکستانی ٹی وی چینل پر بتا رہا تھا عاطف کے متعلق تو ان کو یقین بھی آ رہا تھا کیونکہ وہاں یہ پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا پاکستان تباہ ہو سکتا ہے وہاں پر اس قسم کے لہن ہوں نے کے ساستا رہا تھا کبھی بھی نہیں آ سکتے پہ چکا ہمارے آ نینا کہ اکبر بھائی تو ہمیشہ بس پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں میرے ساتھ بھی اکبر بھائی کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور نہیں باتatos تو مہینوں مہینوں نہیں ہوتی لیکن باتos ہوتی ہے تو ڈیلی بیسیس پہ بھی ہوتی ہے تو اکبر بھائی نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ نہیں جی میں یہ کر رہا ہوں تو جب باتیں سے میں نے یہ سنا کہ مطلب اکبر بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو لوگوں کو دے کے پیچھے ہڑ جاتے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی بعض دفعہ جو ہے نا ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے مگر تھوڑا سا جو ہے نا سوچ میں بعض دفعہ ہی چیز ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا خود آگے ہونا زیادہ تقریریں کرے زیادہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندانہ اپنے نام بنانے کے لیے کر رہا ہے یہ اپنے لیے کر رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا میں اتیار کرتا ہوں کہ جو ہے نا کہ کوئی بھی چیز جو ہے مین تو چیز یہ ہے نا کہ کام ہونا چاہیے تو کام یہ ہے کہ آتف کے لیے بھی جب اس نے الیکشن بھی لڑا تو سارا تو اس کو پتا ہے کہ میں اور میری بیٹی کیسے جو دور ٹو دور جا کے ناک کرتے تھے ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے نا تو وہ اپنا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ خیر اس وقت کامیابی تو نہیں ملی مگر یہ ہے کہ اس اس نے اس کے بعد بھی جس طرح اپنا کام جاری رکھا اور اس نے اپنا نام بنایا اور میرے اس کے والدین سے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور مجھے تو اتنی خوشی ہے کہ اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ کہ ہم پہلا ایک پاکستانی بچہ اس لیول پر پہ پہنچا ہے کہ اس سے اور بچوں کو جو ہے نا انیشیٹو ملے اور آپ دیکھیں کہ کمیونٹی میں ایسی بچے تیار ہو رہے ہیں بالکل ہو رہے ہیں آپ مطلب ہلکے ہلکے میں نے دیکھا ہے بڑے ایکٹیف بچے تیار ہیں میں نے انٹرویوز دیئے ہیں ان کے ساتھ اور اگر ہم نے اس وقت کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر وہ بچے تیار ہیں یہاں پاکستانی کمیونٹی کو فوکس اس چیز پر کرنا چاہیے کہ وہ خود observe کریں کہ ہمارے ہاں اس کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کانگرزمن کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں سینیٹرز کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پار بیس ہزار پاکستانی ہیں ان کو ایک میز گائیڈ جس مل لی ہے تو ہم ان کا بھی جب ہم ناپید ایسی یا دوسری اورگنیزیشن جو کہ یوت کو اوپر لانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اورگنیزیشن ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کا چہرہ دکھائیں گے اور اس کے بعد جو کانگرزمن ہیں سینیٹرز ہیں جو پولیٹیکل وہ ایکچولی پاکستانی یوت یا پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کریں گے کہ یہ ہے ہماری کمیونٹی یہ تو دوسرا بندہ تو اور ہر جگہ ہوتا ہے آپ کسی بھی کمیونٹی میں لے لیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے لیکن ہماری کوشش یہ کہ ہم اچھے رہے بلکل ایسے جنرللزم میرا تو مطلب کام ہی ہے یہ کہ برے کو برا کہوں اچھے کو اچھا کہوں یا جو میری سوچے میں وہ کہوں نہیں مگر یہ بات ہے کہ یہ چیزیں یہ کمیونٹی ہماری بہت اچھی ہے یقین کریں مجھے ادنان کو ہمیشہ اچھا تجربہ ہوا ہے ہمارا کوئی بھی ایونٹ بعض دفعہ جو ہے میں ادنان تھوڑا سا بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ میں یہی کہتا ہوں کہ کبھی ہمارا ایونٹ آج تک نکام نہیں ہوا یہ لوگوں کی بہت ہی میرے بانی ہیں لوگ ہمتے اعتماد کرتے ہیں لوگ ہمارے جو ہے ہمارے بھی اچھا سوچتے ہیں آپ صبح مجھے اٹھاتے ہیں مجھے میں صبح اٹھتے ہیں ادنان بھائی مجھے آگ بند آجاتے ہیں میرا تعلق رسک مینجمنٹ سے ہے یہ بات بلکل صحیح ہے یہاں پر بڑے انسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی تقریب رکھی این موقع پر بیس لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بیٹے کی طبیعت حراغ ہے کیونکہ ہم جب وہ رسپ پی اور اس کے دکھر میں ہی پڑھتے ہیں ہم بس این موقع پر اپنی چیز بتا دیتے ہیں تو ادنان کچھ کہنا چاہ رہت ہے میں اس پر رسپونٹ کروں گا کہ دیکھیں جی ہم گولز کرتے ہیں اور ہمارا کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ گولز کو ہم میٹ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کمیونٹی کی مربانی ہے تعلق بات بنتی ہے شروع ہوتی ہے جب لوگ ترسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آنے کے لئے تیار ہیں جب آپ کو لائک کرتے ہیں پھر وہ آپ کے لئے اور کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ جو ہم اپنے ایونٹس میں دیکھتے ہیں سکسس اسی لئے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ ترسٹ بھی کرتے ہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں کچھ کمیونٹی کے لئے نکال رہے ہیں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی آسن بھائی کہ جب تک ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسی لئے نیپا جس چیز پر فوکس کر رہی ہے وہ پارٹسپیشن پر فوکس کر رہی ہے جو اس دن ان ایونٹ دیکھا ہے لاس سنڈے کو وہ یوت کی پارٹسپیشن کے پر فوکس تھا اس میں ہم نے بات کی نہ صرف پولٹیکل پارٹسپیشن کی کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے لیکن ہم نے ان کے کریئرز کے بارے میں بات کی کہ بھئی ان کا کیا فیوچر ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جو تھوڑا سا ان سے کچھ سال آگے ہیں ہم کیسے ہلپ کر سکتے ہیں کیونکہ الٹی میٹلی سارے ریسورسز ہیں عاطف ایک مثال ہے ہمارے ریسورسز کی ہمارا ٹیلنٹ ہے ہم اگر مل کے اس ٹیلنٹ کو نرچر کریں اگر ہم اکٹھے ہوکے یونائیٹڈ ہوکے کام کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں دو اور پارٹسپیشن کے بارے میں کہوں گا خالی یوت پارٹسپیشن نہیں ہے ہمارا مقصد اوورال کمیونٹی پارٹسپیشن بھی ہے اور کمیونٹی بھی بڑی ڈیفرن چیز میں پارٹسپیٹ کر سکتی ہے لیکن پولٹسپیشن اس کا ایک بہت اہم پیس ہے اور اس میں ہم نے دیکھا پچھلے سال اور ایک بہت اہم بات بتانے کی ضروری ہے کہ نیپا جو ہے وہ ایک گراس روٹس آرگنیزیشن ہے ہم جو ہے وہ پوری کمیونٹی تک جاتے ہیں ہر اس وقت تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زیادہ لوگوں تک جا سکیں تاکہ ان تک پیغام پہنچے جو انہوں نے ابھی تک انوالمنٹ نہیں کی تو جو پچھلے سال ہم نے گورنر کے لئے فنڈریزر کیا وہ ہم نے فریڈرکس برگ میں کیا ہم سالے ادھر نورڈن ورجینیا میں رہتے ہیں فریڈرکس برگ ذرا ساؤت پہ ہے تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے نا وہاں پہ ایسے لوگ آئے اور ایسے لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور بڑے بڑے چیک بھی لکھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی چیک نہیں لکھے تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی پولٹیکل پروسس میں پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا تو یہ نیپا کی ایک ویلیو ایڈ ہے یہ ایک ڈسٹنکشن ہے کہ خالی گریس ٹاپس نہیں ہیں جو لوگ آلڈی انوالڈ ہیں ہم ان تک جا رہے ہیں جو لوگ ابھی انوالڈ نہیں ہیں ایک میسیج لے کے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اور پھر اس انوالمنٹ کو لے کے ہم واقعی فرق دکھا رہے ہیں اب یہ ایک بات جو ہم نے عاطف کی وہ تو ڈیفینٹلی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کیمپینز کے ساتھ ملکے ویڈیوز بنائی جس پہ ہم امیگرنٹ کے چہرے دکھا رہے ہیں جس پہ ہمارے امیگرنٹ کے چہرے دکھا رہے ہیں جس پہ ہمارے امیگرنٹ میں کہہ رہے ہیں جو جا کے ووٹ کرو اس طرح وہ ویڈیوز ساتھ ہزار ستہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ جو وہاں پہ پولٹیکلی انگیج نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ this is the way جب ہم positive image create کر رہے ہیں ہم as an immigrant بھی positive image create کر رہے ہیں پاکستانی positive image کر رہے ہیں وہ لوگوں تک فیل ہو رہے ہیں محسوس ہو رہے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں بھی ایکٹیو ہیں اس سائٹ پہ بھی ایکٹیو ہے ادھر بھی ایکٹیو ہیں that's the way کہ ہم participate کر سکتے ہیں بلکل بہت اچھی بات کہ ہمارا جو یہ جو آپ نے یوت کا کہا اور پھر اس کے بعد چینج کیا کہ جی ہم تو یہ ہم چاہتے ہیں اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکبر بھائی یا ادنان یا ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں وہ سب اپنی جوبیں کرتے ہیں یہ volunteer work ہے یہ اپنی community کے لیے اپنا time نکال لے ہیں اور volunteer work میں اس ملک میں جو خوبصورتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے بھی volunteer work کیا ہے اتنی respect ملتی ہے کہ آپ کو پیسے لینے کا دل ہی نہیں چاہتا اور بعد میں آپ کا وہی volunteer work بعض دفعہ آپ کو ایک اچھی وہ بھی دیتا ہے جیسے اسپورٹس میں میں نے کرنی شروع کی بعد میں مجھے نہیں بتا تھا میں پیسے بھی کماؤں گا اسپورٹس میں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو ایک break لیتے ہیں چھوٹی سی اور اس کے بعد جو ہم important بات کریں گے بات ہماری ادنان اور اکبر بھائی سے جو ہوگی وہ یہی ہے کہ جو وہاں پر بہت اچھی opportunities آئیں کہ جی اگر آپ کو job کرنی ہے آپ کا summer school میں job کرنی ہے کسی candidate کے ساتھ کرنی ہے کسی hospital میں کرنی ہے کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کو help چاہیے آپ ہم سے اور وہاں پر almost almost تمام ڈاکٹر سے لے کے businessman دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے جو کہ مطلب اس platform یا اس platform کے باہر بھی کسی بھی پاکستانی youth کو جو ہے وہ اپنے office میں رکھنے کیلئے تیار ہیں تو ناپہ جو ہے وہ یہ جو اپنے چیز کی ایک platform مل گیا بچوں کو کہ اگر میرے بیٹے کو یا کسی اور کے بیٹے کو یا اس کو کوئی چیز چاہیے کہ جی میں نے جو ہے وہ اس جگہ پر یا مجھے ہوتلنگ بزنس میں جانا ہے تو اب وہاں پر ایک ایسے بھی شخص موجود تھے جن کے ہوتل بزنس ہے اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص آئیٹی میں جا رہا ہے بچوں کے دماغ چینج ہوتے ہیں وہ politics میں جاتے ہیں وہ جیسے ایک جنللس لڑکی تھی آئیشہ وہ جنللزم میں جا رہی تھی تو کیا ہے کہ آپ لوگوں کی اگر اس کو ہیلپ ملی تو آگے اس کو بہت زیادہ اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا اسی طرح دوسری لڑکیاں تھیں جو کہ کام کرنا چاہ رہی تھی ان کو ایک platform مل گیا وہ ایڈوائز لے سکتے ہیں ہم جب اس ملک میں آئے تھے ہمیں کوئی ایڈوائز دینے والا نہیں تھا ہم نے بس دال روٹی کرنی تھی اپنی لیکن آپ کے بچوں کو ایک platform مل گیا تو یہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور اس امپورٹن ٹاپک پہ جو ہے وہ ڈسکرس کریں گے اور آپ بتائیں گے یہ نیشن وائیڈ جو ہمارے یوتھ ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں کہاں کہاں وہ آپ ان کا ہیلپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد اب آپ کا ہوگا اپنا گھر سپنا گھر ملتے ہیں اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایسے آئی موگج سے رابطہ کریں ملتے ہیں ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ٹاپک جو ہے وہ کمیونٹی کے چل رہا ہے اور کمیونٹی کے حوالے سے ناپا جو ہے اس کے دو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اکبر بھائی اور ادنا اور بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپیریئنس ہولر ہیں ان سے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ کہیں اگر آپ فستے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ادنا سے پوچھوں گا ادنا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ناپا ہو گئی یوتھ نے آگئے لیکن کس قسم کے بینیفٹ ڈائریکٹلی یوتھ سے کنیکٹ ہیں ناپا اس وقت ہم یوتھ میں جو انویسٹ کر دیں اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے ایک یوتھ کو ہم کریئر ڈیویلپمنٹ گائیڈنس دے سکتے ہیں کریئر ڈیویلپمنٹ کے اگر آپ دیکھیں پاتھ کہ بھئی کس طرح لوگ اپنا کریئر بناتے ہیں تو اس میں ایک جو آتی ہے وہ یہ کہ بھئی میں کون سا کون سی چوز کروں تعلیم کی چیز میں لوں کیا میجر چوز کروں کالج کے اندر تو جو مجھے اگر میں یہ چوز کروں گا تو مجھے یہاں تک پہنچا دے گا جو میرا ultimate goal ہے اس میں اسی دن جس دن ہمارا ایونٹ ہوا وہاں پہ بڑی اچھی ڈیالوگ اور کانورسیشن ہوئی جو ساری سہی تھی کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہاں سے چوز کروں گے تو تم جو کل کو ڈاکٹر بن جاؤ گے پری میڈیکل کروں گے تو آگے ڈاکٹر ہو جاؤ گے کچھ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون سا میجر ابھی چوز کر رہے ہو اور ای تنگ وہ ان یوتھ کے لیے جنہوں نے اس وقت ایسا کوئی میجر چوز کی ہے جو زیادہ براڈ ہے وہ پھر سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اب میں کدھر جاؤں اب میں یہ نہیں کر سکتا یا کچھ اور نہیں کر سکتا ان کے لیے یہ میسیج تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے آج کل بہت زیادہ تعداد ہے امریکن سٹوڈنٹس کی جو ہسٹری میں میجر کر رہے ہیں جو انگلش میں میجر کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ایک ریفائنمنٹ کر رہتے ہیں کہ اب ہمارا یہ پروفیشن اور یہ ہم چوز کچھ لوگ ہیں جو کالج نہیں جا رہے ہیں اور ان کے لیے بھی پیتھ کر رہا ہے اس وقت ورجینیا میں یہ کافی بڑی ایک سٹریٹیجی چل رہی ہے کہ جن لوگ کے لیے فوریئر کالج نہیں ہے ان کے لیے ہم جو ہے وہ کیسے کوئی ایسے پروگرام کر سکتے ہیں جو وہ آگے بڑھ سکیں تو جو نیپا اور نیپا کے جو ریسورسز ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ اس بارے میں گائیڈنس دے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں کافی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے سکتا ہے بہت اچھی بات کی اگر انٹرنشپس ہیں اس دن ایک صاحب ہمارے ساتھ نہیں آسکے تھے لیکن آپ نے بات کی کہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے اپنے ہوتل تھے کچھ وہاں پہ جن کے اپنے میریئٹس ہیں ادھر ورجینیا میں وہ آ نہیں سکے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے کوئی انٹرنشپ چاہیے تو میریئٹ کو کراپٹ آفیس کے ساتھ ہمارے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کر دیں گے میں جس ارگنسیشن کے لئے خود کام کرتا ہوں ہمیں سال وقت انٹرنشپس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں لیکن ایک سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کے ساتھ کام کر کے اس کو ایک بہتر سسٹم اسٹیبلش کر سکیں تاکہ جو بچے کالج اور یونیورسٹیوں میں یا کہیں اور ہیں ان کے پاس ایک سنٹرل ڈیٹا بیس ہو جس سے وہ پتہ کر سکیں کہ بھئی ہم نے انٹرنشپ کرنی ہے ہم کدھر جائیں میں صرف چھوٹا سے یہ کہوں گا کہ انٹرنشپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے میں نے اپنا کریئر میں پیٹزر سٹرول میں کام کرتا تھا میں نے اپنا کریئر ترجیکٹری چینج کی فانانچل اگزیکٹیف بنا وہ ایک انٹرنشپ سے شروع ہوا تین ماہ کی انٹرنشپ تھی اور انٹرنشپ پہ کافی ایکسپیئرنس حاصل کیا ہے لیکن اس ایکسپیئرنس کو میں آج استعمال نہیں کرتا میں اس انٹرنشپ کے تین ماہ کو اگلی نوکری دیتا ہوں کریٹ کے اس کی ویسے مجھے اگلی نوکری ملی اور پھر تورڈز ایڈمینسٹریٹیف تورڈز آفیس میرا جو ہے ایک کریئر ترجیکٹری بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنشپ تو ناظرین یہ جو انہوں نے بتایا کہ جو بچوں کو آپ کس طریقے سے اس میں انوالف کر سکتے ہیں اور یہ وہی بچے نہیں ہیں جو کہ دی ایم بی ایریاز میں رہتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ پرگرام کالیفورنیا میں کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے کانٹیکٹ کرے تو تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ وہ کس طریقے سے کیونکہ یہ پرگرام جو ہے پورے نورتھ امریکہ میں دیکھا جاتا ہے سب سے ہمارے یوتھ کے لئے اور سب کے لئے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے جی فون کال کریں اکبر بھائی کو کال کریں یا مجھے کال کریں اور ہمیں کال کریں اور ہم سے جو ہے وہ سوال پوچھیں ہمیں ٹیکس کر سکتے ہیں ہماری انفرمیشن جو ہے وہ پبلکلی اویلبل ہے اکبر بھائی آپ دینا چاہیں گے فون نمبر میرا فون نمبر ہے جی 703-598-3908 فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے مجھ سے اگر آپ نے کانٹیک کرنا ہو تو 703-870-9967 یا پھر آپ americanpakistanis.gmail.com پہ ای میل بھیج سکتے ہیں آپ کے ای میل ایڈرس اور فون نمبر نیچے لکھے بھی آئیں گے آپ اس کو بعد میں دیکھ لی جگہ تو کوئی ایسی بات کہنا چاہیں کمیونیٹی سے یہ ایک میسیج ہے آؤٹ آف سٹیٹ کی لوگوں کے لئے اور یہ جو ہے یہاں پہ کانگریز میں مین کے ساتھ سینٹر کے ساتھ انٹرنشپ کرنے کے لئے بھی کوئی بھی خواہش بند اگر بچے ہوں تو ہم اس میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں یہ نظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ کانگریزمن اور سینٹر کے ساتھ بھی اگر آپ کام کرنا چاہیں تو اس میں بھی یہ ہلپ کر سکتے ہیں ادلان بھئی اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو آپ کا پروفیشن آپ نے کیوں چونا یا کیا وجہ تھی کچھ اس طرح کا کوشن تھا تو اس میں میں انتظار کر رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کو چانس دوں تھوڑا سا کہ وہ بولیں لیکن ادھم خاموشی چھا گئی تھی آپ میں دیکھا کہ کون اپنا پول کھولے تو میں سوچتا تھا کہ میں بولوں پھر ایک دم وہ ٹائم تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلے میں یہاں پر بتا رہتا ہوں آپ کو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جنرلسٹ بنوں گا یہاں پر آ کے میں از ایک کمپیوٹر پروگرامر کینیڈا آیا تھا مطلب میں جہاز میں بیٹھ کے بغیر بھیجے پاسپورٹ کے نہیں آیا تھا لیکن پروفیشن آپ کا نہیں رہا ہو جب امیرکہ آئے جب یہاں کے آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو اس طرح کی جوب نہیں مل پاتی جو آپ کرنا چاہتے ہیں چینج ہوا والینٹیئر ہاکی شروع کی والینٹیئر فوٹوگرافی شروع کی اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایک ہائیلی پیٹ کوچ بھی بن گیا فوٹوگرافی سے بھی وہ کرنے لگا پھر اکبر بھائی بلکہ میں بتاؤں میں پارٹ ٹائم جوب کرتا تھا زہاید حسین کے ساتھ جنللزم کیا دوسرے لوگ کے ساتھ کیا پارٹ ٹائم تو اکبر بھائی کہ ایک دفعہ ہوا تو انہوں نے ایک پاکستان نیوز بیرو چیف ورجینیا میں بڑا وہ ہوا کہ میں رن کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کمپیٹیشن وہ ہوتا ہے آپ کی ٹانگیں کھیچتے ہیں جو لوگ پھر آپ آگے جا رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب ان بچوں سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ حمد ہے نا آپ میں اگر ویل پاور آپ لگے رہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آپ پہنچ جاتے ہیں پیسہ ضروری نہیں ہے وہاں جو میرا کہنے کا مقصد تھا وہ ہو گیا کہ زندگی میں نا شاید پیسہ ضروری نہیں سیٹسفیکشن ضروری ہونی چاہیے لائف میں بڑے لوگ ہیں یہاں پر جن کے گھروں میں جاتے ہیں میں خود تھک جاتا ہوں بھائی آرومانا سی اور ہاؤس بیٹھ کے باتے کر لیتے ہیں لیکن وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے اتنا بڑا گھر دنیا کی ہر سہولیات آپ میں لیوئی ہیں لائف میں وہ پیسہ کمالی ہے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو بھی میرا یہی مشروع ہے کہ آپ وہی جوب کرو جس میں آپ خوش ہو کیا خیال ہے آپ بالکل اور وہاں پہ اس گروپ میں جو ہے وہ جن کا آپ نے بتایا جو اپنے ہوتل اون کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں آئی ٹی سے شروع ہوا تھا بٹ آئی دنٹ لائک اٹ بالکل اور اب میں ہوتل اتتزاد ہون کرتا ہوں اور میں ہوتا ہوں اور یہ ضروری ہے اور ہماری کمیورٹی میں خاص طور پر ضروری ہے کچھ جوانوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ ان کے جو والدین ہیں ان کے ذہن میں ایک پروفیشن ہوتا ہے کہ بچہ یہ کرے گا یا بچہ یا ڈاکٹر بنے گا یا انجنیر بنے گا یا لایر بنے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بن کے خوش ہو وہ وہ کرے جس میں اس کو زیادہ خوشی ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بچے ہمارے جنرلزم میں جا رہے ہیں جو باقی جنگوں پر جا رہے ہیں اس کا کمیونٹی کو بھی فائدہ ہے اور اس کا الٹیمیٹلی ان بچوں کو فائدہ ہے بکرز زندگی تو ایک در فائیں ملتی ہے اس کا بچی طرح جیئیں ایسی چیز کریں جس میں آپ خوش ہوں میں جو کنفیوشیس کا کوئی کوئی کیا تھا ریڈ اس میں یہی تھا کہ بہت شکریہ بہت ہے اور آپ کو جا رہے ہیں اور آپ کو جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے سوڈیو میں کافی بچے آئے ہوئے تھے کئی پندرہ سولہ بچے فوٹو شوٹ ان کو فوٹوگرافی کا بھی شوق ہے میں نے کہا کہ جو ہے ہیدھ کہ آپ یہی ہے نا ہمارے ہمارے ہیدھ ہیں ہم اسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنی چیزیں ان کو دیں اپنی چیزیں بتائیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ بتائیں تو آخری میں میرا خیال ہے کچھ رہ گیا ہے تو کچھ کہہ دیں پھر میں اس پرگرام کو ختم کروں میں تو یہی جو بھی لوگ ہیں کمینٹی میں جو ہمارے ساتھ ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور یہی میسج میں بوسی سٹیٹ کے لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ یہ نہ سوچیں کہ اقدامی بڑے سے بڑا کام ہوگا چھوٹے چھوٹے کام سے شروع ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کام بھی دے گا اور آپ خود لوگ اور بچوں کو انوال کریں لوکل پولیٹکس میں اور ہم نے یہاں پر جو میند کی ہے اس کا ہم نے فال دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ کے لوگ جو ہے نہ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے جو ہے آنے وال جنریشن کے لیے افانیاں پیدا کر سکتے ہیں بلکل ناظرین ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہم نے بہت سارے چیپٹرز پر بہت سارے حصوں پر بات کی یوت کے حصے پر بات کی اور اکبر بھائی کے جو آخری میسج تھا بہت سٹرانگ تھا کہ کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ جو اسے کہلیں باعث حیثیت لوگ یہ کہیں گے کہ ایسے لوگ جو کہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ایسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کو آرگنیزیشن ہوتی ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی بھی لحاظ سے کوئی بات کر رہے ہیں کوئی چیز ڈونیٹ کر رہے ہیں کوئی چیز ہوں تو پلیز ان کو یہ دیکھیں کہ ماضی میں یا ابھی پریزنٹ ہمیں وہ واقعی کچھ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو لگے تو پھر آپ بلکل اس کا حصہ بنیں اور اس کا حصہ بننے کے بعد اس کی پوری طریقے سے ہیلپ کریں پھر پیچھے نہ ہٹیں آپ دیکھیں گے کہ دس سال بعد پندرہ سال بعد یہی ہی یوت جو آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ دو پھر ہم اس کو دس پرسنٹ دس گنا زیادہ آپ کو آگے آنے والی یوت کو دیں گے اور جہاں تک ایک بچے نے وہاں کہا تھا میرے لیے بڑی کلک ہوئی وہ بات کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو شہر ہیں وہاں کے امیگرنٹ یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ کون کانگریزمن ہوگا کون سینیٹرز ہوگا کون سکول بورٹ کا ممبر ہوگا کتنی زبردست بات کی کہ وہاں کے امیگرنٹ کوئی بھی ہوں وہ ڈیسائٹ کریں گے ریزیڈنس یہ اس پہ بھی یہ سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ آنے والے دن ہمارے لیے ٹف ہیں اگر ہم کمبائنڈ ہوں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم بکھ رہے ہوگے تو شاید اسی طریقے سے ہم پہ الزامات بھی لگتے رہیں ہم ایک جگہ جو ہے متحد ہو کے نہیں کھڑے ہوں گے ناظرین گفتگو جو ہے وہ تو چلتی رہے گی اور ہم کرتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے لیکن ناپا کی جو بھی آئندہ پروگرام ہوں گے ان کو ہم اپنے پروگرام کا ضرور حصہ بنائیں گے اور اس میں اور بھی کئی لوگ ہیں ہم ان کو اپنے نیکس پروگرام میں بلائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ میڈیا بہت سٹرانگ ٹول ہے اور سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ٹول تو ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی مختلف میڈیا آوٹلٹس بھی جو ہیں اس ارگنیزیشن میں شامل ہوں تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی جو ہے اس کو پھیلائیں اور اپنا کام شروع کریں تینکیو گری مچ اگوار بہت بہت شکریہ ادنان آپ کا بہت بہت شکریہ اب آپ کا ہوگا اپنا گھر سپنا گھر اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایسے آئی موگج سے رابطہ کریں ویلکم بیک ناظین واشنگٹن نائٹ شو ابھی کنٹینیو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ اجمل خان ہیں جو کہ تجزیہ نگار ہیں ہمارے شو میں اکثر آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ یہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور اب ریٹائر ہونے کے بعد ویسے تو ہمارے پاکستانی زیادہ زبردست قسم کے تجزیہ نگار بن جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ نیوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کیا آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے ریٹائرمنٹ کی پارٹی پہ آسم صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور میں ان تمام جتنے بھی ہمارے چاروں صورت سے مہمان آئے تھے ہمارے اس تقریب میں آپ کی وساطت سے آپ کی سٹوڈیو کی وساطت سے ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے یقیناً میں نے خوشی کا اظہار اس لیے کیا کہ ایک بائزت طریقے سے امریکہ میں ریٹائر ہونا بھی ایک بہت بڑا آنر ہے ساتھ ساتھ اپنی ملک کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے پاکستان کی کہ وہاں موقع مل جاتے ہیں آنے جانے کا تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کو کسی لحاظ سے بہت ہی آنر سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو امبیسر آف پاکستان ایک انٹرویو لیا تو اس پہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو سن کر میں نے آپ کو پایا کہ آپ نے جتنے بھی ایشوز ہیں ہماری کمیونٹی کے اس کو آپ نے باقیدہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی صحیح طریقے سے جیسے ایک امبیسیڈر کو کرنا چاہیے اس نے اس کا جواب دیا اور یقیناً میرے خیال میں وہ ایک اچھے انسان ہے جیسے آپ ہیں نہیں نہیں بلکل ناظرین پاکستانی امبیسیڈر کا ہم نے انٹرویو لیا یقیناً پاکستانی امبیسیڈر کی جواب بڑی اسپیشلی امریکہ کے جو امبیسیڈر ہوتا ہے اس کی جواب بہت ہی سخت ہوتی ہے جس طریقے سے ان کی روز مرہ کی جو مصروفیات ہیں ان میں سے انہوں نے وقت نکالا اور مجھے تقریباً جو ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت دیا اور بہت اچھی انفورمیٹیو باتیں کیوں اور آپ کو یقیناً وقتن فوقتن اس سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے امبیسی میں بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں اور آ رہی ہیں تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف سے اسپیشلی پاکستان ہمیشہ نیوز کا مرکز بنا رہتا ہے اور وہاں سے جو ہے پوری دنیا سے نیوز نکلتی ہوں اور جہاں جہاں پاکستانی رہتا ہے وہاں وہاں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے عمران خان کی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا ہے نواز شریف کی ناہلی کی وجہ سے بہت پاور راو انوار جو کہ گرفتار ہو کے نہیں دے رہے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پاگل پن نہیں پاگل پن نہیں کہوں گا کیونکہ جس طریقے سے میسیجز آتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے سابق صدر جو ہے جو کہ بلکل صحیح جبران ناصر نے کہا تھا کہ جو آپ کی پوزیشن تھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں آپ کی عزت نہیں کرتے کہ ایک ایسے صفاق قاتل کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بہادر کا بچہ ہے بہادر بچہ ہے شرم بہی بات کے شرم تو آتی نہیں ہے لیکن یہ بہت سارے چپٹرز ہیں بہت سارے موضوعات ہیں چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا عجمال خان کی نظر تو پورے پاکستان پر ہے لیکن ہم فوکس زیادہ تر ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ نوردن ایریاز کے کرتے ہیں قبیلے سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں نقیب مسود کا جو قتل ہوا اور وہی میرا خیال ہے قتل جو ہے وہ راو انوار جیسے قاتل صفاق قاتل کی آخری آخری قتل تھا اور اس کے بعد وہ چوروں کی طرح چھپتا پھر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کب گرفتار ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے نقیب مسود کے لوگوں کو دیکھا کہ اسلام آباد میں انہوں نے دھنے دیئے اپنے مطلبات کروانے کے لیے شور مچایا اور ابھی تک مچا رہے ہیں عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں ان کے والد صاحب سر آپ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قبائلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ماف کر دیں اور ماف جب کر دیتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو پھر آخری دم تک لڑتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ سن میں جو ہوا ہے اور ابھی جیسا کہ ایک اور قتل ہوا ہے تھوڑا سا بتائیں گے جی یہ بڑی افسوسناک پاکستان کے لیے بہت افسوسناک خبریں ہیں یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور اس کو بڑی اکلمندی اور دانائی سے اس کا حل نکالنا چاہیے جہاں تک نکیب اللہ مسعود کے قتل کا یا اس کی شہید ہونے کا تعلق ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان اور مسعود قبیلے کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح اس چیز کو پروٹیسٹ کے ذریعے اور بڑی قانون کے دائرے میں رہتے ہو بلکل کوئی آپ کے ایسی کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ آپ نے تو پاکستان میں سب سے بہتر آمن اور اچھتی کا پایغام پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو دیا تو میں آپ پہ فخر کر سکتا ہوں ایزے یوسف زیب پتھان مسعود اور یہ سب ہم بھائی ہیں اور پاکستان ہم سب بھائی ہیں جتنے بھی صوبے ہیں جتنا بھی میں اپنے ہر ایک صوبے پر فخر کر سکتا ہوں ہم سب بھائی ہیں لیکن یہ دردناک واقعہ ایک بچے کا اتنا خوبصورت جوان اتنی غلط طریقے سے ایک زموار اس اس پی شخص کو اس قسم کی حرکت کرنا میرے خیال میں یہ اس کے پروفیشنلزم کے خلاف ہے اور ایک انسانیت کے خلاف بھی ایک بہت بڑا جرم ہے تو یقینا اس میں میرا خیال ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس سے ہو اور حالات خراب ہو سکتے ہیں میرے خیال میں اگر کیانا مین کا راو انوار مسعود اگر وہ سچے پاکستانی ہیں اور ان کو اپنے ملک سے پیار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سر آپ نے کیا بات کہہ دی اس قاتل شخصوں کبھی کسی سے پیار نہیں ہوتا صرف اپنے سے تین سو پلس قتل کیے ہیں اس نے اور یہ آئی جی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل ہوئی ہے اور وہ محبت کرتا ہے ملک سے وہ کسی سے ملک محبت نہیں کرتا اپنے اس کے بچے سب لوگ باہر ہیں اور وہ صرف ابھی کسی نے بلکہ ایک اخبار کی ہیڈنگ تھی بلکہ فاروق مرزا یا کسی نے کہا تھا کہ یہ آصف زرداری کا سب سے اچھا قاتل تھا میں سمجھ گیا اس بات کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پتا ہے ہر شخص کو پتا ہے آصف زرداری کون ہے اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ 93 میں بہادر ایک اور انسپیکٹر ہوتا تھا جس کی ڈائریک ڈائلنگ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتی تھی سندھ میں ہمیشہ آپ سندھ کو دیکھیں جو ڈی ایس پی بنائے ہیں سیس پی راو انوار وہ جن علاقوں سے اس کا وہ ہے وہ بلوچستان سے حیرت بجری کا کاروبار وہ کرواتے ہیں غیر قانونی جو مافیا ہے زمین قابض مافیا ہے اس کو مطلب وہ شخص ایک اکلوتا شخص اتنا زیادہ ہوئی ہے اتنا تو یہ بھی ایک معاشرے کے لیے بہت بربادی کا باعث جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کام تو صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے بول کچھ زیادہ رہے ہیں کام کم کر رہے ہیں اگر آپ صرف ان کی چار مہینے یا پانچ مہینے کی صرف ان کی کارکردگی ملاحظہ فرمائیں تو وہ سوائے نواز شریف عمران خان یا مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ بلکل آپ جملے بازی کر رہے ہیں میں مانتا ہوں سب لوگ مانتے ہیں کہ جی آپ جو کچھ بھی ہیں لیکن آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ جب تک کہ وہ سزا یافتہ نہیں ہو ان کو جیل نہیں ہو آپ کسی کو چور نہیں کہہ سکتے ایون انڈریکلی بھی نہیں کہہ سکتے میں تو اس چیز پہ بلکل ہنڈر پرسن متفق ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر انتقامی کاروائی چل رہی ہے سب کو پتا ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ عدالت کے اندر بیٹھ کے اس قسم کے کلمات کہیں تقریریں کریں اور راہ و انوار کو آپ نے چھوڑ دیا ہے جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ملزم ہے جس نے اتنے قتل کیے ہیں آئی جی پولیس خود گوائی دے رہا ہے اور جو ہمارے صاحب کا وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ سب سے محبوب سب سے اچھا قاتل تھا زرداری صاحب کا آپ سو رہے ہیں خیر آپ سوتے رہیے آپ ابھی نواز شریف اور نون پہ ہی نون ہنہ لگاتے رہیے دوبارہ آتے ہیں کہ جو اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کچھ حرصے میں نہیں پکڑا گیا تو پھر یہ قبیلہ جو ہے پھر تھوڑا سا اور ایکشن لے گا ابھی تو انہوں نے بہت ہی پیارے طریقے سے اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کر آیا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں خصوصاً میں آپ کے سٹوڈیو کے وساطت سے چونکہ آرمی چاروں صوبوں میں بڑی اس کا گرپ ہے دوسرے صوبوں میں دیکھیں ابھی آپ کی تمام جو پرابلم پلوٹیکل پرابلم پاکستان میں ہے اس کی اصلی وجہ کو ذرا دیکھی غور سے کیونکہ ہمارے پاس نیشنل لیڈر نہیں ہے جو بھی ہے وہ صوبائی سطح تک ہے چاہے ذرداری ہو چاہے اسفندیار صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہو کوئی اور ہو لیکن کسی کو کوئی بھی اگر کلیم کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے اس کی وجہ اسی لیے پھر پاکستان آرمی یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک کو بچانے کیلئے اس کو کلیکٹیولی ملک کا اختیار یا ملک کی اس کی حفاظت کرنی ہوگی تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان آرمی پرٹیکولرلی جو اس میں دوسری ایجنسی ذنبال ہیں وہ کوشش کریں کہ اس حد تک بات کبھی بھی نہ جائے کہ مسعود قبیلہ یا وزیر قبیلہ یا افریدی قبیلہ اس چیز کو پرسنل لے لے اور یہ لینا بھی نہیں چاہیے بلکہ اس کو جتنے بھی سبر کا مظاہرہ کیا جائے اچھا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم جنسی بھی ہیں لیکن پاکستان تو ہمارا ملک ہے بلکہ آپ کا میرا سب کا تو چاہے جتنے بھی زیادتی ہو جائے جتنا بھی ظلم ہو جائے لیکن سب سے زیادہ اس کو فوقیت اپنے ملک کو رکھنا ہوگا ملک کا خیال رکھیں گے تب جا کے یہ چیز چلے گی کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے قبیلے پرووک ہو جائیں جذبات میں آ جائیں ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائیں اختیار کریں تو یقیناً اس طرح پھر اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ راو نوار اگر واقعی پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ایک جہت میں اکٹھے رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں جو جیسے آپ کہہ رہے تھے جو قانون کہے گا اسی حساب سے اگر وہ مجرم ہوگا اس نے چار سو قتل کی اس کو سزا مل جائے گی اگر نہ ہوا تو بھی سب عدالتی آلیہ ملک کے آمن اور خوشاری چلیں یہ چپٹر کلوز کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائنگ آلماس ختم ہو گیا تو یہ بتائیے کہ ملالہ جو ہیں وہ ان کا آج کل کیا چل رہا ہے کیا کر رہی ہیں پاکستان کے لیے کچھ کر رہی ہیں سوچ رہی ہیں کیونکہ ملالہ نے بھی پوری دنیا میں پاکستان کو ایک اچھا پوزیٹیف ایمیج ایک چھوٹی بچی کے حوالے سے دیا تو بتائیں گے اس کے بارے میں بلکل بتاؤں گا یقیناً میرا ان کے ساتھ 2011 سے ناتا ہے اور بڑا ڈیپ ناتا ہے کیونکہ وہ ریکوٹ پہ ہے اگر میں کہوں کہ اگر میرے ان کے ساتھ رول کو اتنا اہم ہے کہ اس کو اگر اٹھا دے تو اس کی کہانی بھی ادھوری رہ جاتی ہے تو وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کریے بڑی اچھی بچی ہے اور اس کے والد صاحب بھی بڑے اکل مند ہیں اور ان کی والدہ بہت اچھی ہماری بہن ہے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے ان کو بھی تکلیف کا سامنا ہے کیونکہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ابھی تک وہ جا نہیں پائے اس وجہ سے کہ ان کے زندگی کو خطرہ ہے باقیدہ اس لیے جا نہیں سکتے لیکن باہر وہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہوتی رہے اور اس کے علاوہ بھی ملالہ کے علاوہ بھی ہمارے علاقے میں ایسے اچھی اچھی ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں کام کر رہی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا لیکن بہت کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کی خدمت ہو سکے ناظرین آپ نے ملالہ کا سنا یقیناً پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ اپنی انجیو جو ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان میں انٹریڈیوز کر آتی ہیں اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور اجمل صاحب جائیں وہ ہمارے ساتھ اکثر تجزیہ میں آپ کو نظر آتے رہیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ موسیقی 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 So don't forget to tune in because I'm coming very soon on your TV screens.